اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھی رہے ہیں آج ہم کوفتے بنانے والے ہیں تو کوفتے جو ہیں یہ گھر کے مسائلے سے بنیں گے باہر کا کوئی مسائلہ استعمال نہیں کریں گے ہم تو شروع کرتے ہیں یہاں میں نے دھنیا کی دو گڑی لے لی ہے ہری ملچے لے لی ہے ضرورت کے مطابق اور یہاں خوپرا لے لیا ہے اور ادر کلسن کا پیسٹ خش خش کو پانی سے دھولیا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے اور اسے سکھا لیں گے اور یہاں حلدی دھنیا پاورڈر نمک خزب زائقہ جتنا آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور یہاں بادام ہے میرے پاس کٹے ہوئے ہیں آپ ثابت بادام کو پیس کر لے لیں اور یہاں لال مرچے ہیں پیسی ہوئی اور دہی ہے اور یہاں ہے ہمارے پاس چنے یہ سارا مسالہ جو ہمارے پاس سکھایا سوکا یہ ہم پیسیں گے اور یہاں پر ہے دو چھوٹی لائچی چھے عدد لانگ ہیں دارچینی ہیں بڑی لائچی ہے اور گول میرچ ہے اور زیرہ ہے یہ سب ہم پیس لیں گے اور کیمہ جو ہے پیساوہ ہے لیکن اسے ہم مزید پیسیں گے چھے عدد پیاس اب ہرہ دنیا اور ریمیچوں کو اچھی سے چاپ کر لیں اور ساتھ میں جو بیسا ہوا مسالہ ہے اس میں کھوپرا خشکش بادام اور لانگ چھوٹی بڑی لائچی دارچینی زیرہ کول میرچ اور چنے شامل ہیں اور پیاس کو یہاں میں نے پیس کر رکھ لیا ہے کیمہ کو ایک بار اور اچھی طرح سے پیس لیا ہے اب ہم کوفتی کی تیاری کریں گے اب کوفتے بنانے کے لیے سب ہی مسالہ کو کیمے کے ساتھ مکس کر لیں گے ہرہ دنیا ہم اس میں سے تھوڑا سا بچا لیں گے اور ہرہ مرچیں کیونکہ یہ ہم سالن میں بھی ڈالیں گے اور یہ وارہ مسالہ جو ہم نے پیس کا رکھا تھا سوکا اسے بھی ہم سالن میں ڈالیں گے تو اسے بھی ہم نے آدھا یوز کرنا ہے اسی طرح پیاس کو بھی ہم سالن میں بھی استعمال کریں گے اور کوفتے کے اندر بھی استعمال کریں گے کیمہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے کوفتے تیار کریں گے میں درمیانی سائز کے کوفتے بنا رہی ہوں آپ کے گھر میں اگر بڑی سائز کے کوفتے آپ کو پسند ہیں تو آپ اس کے لیے زیادہ کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں ایک کلو کیمہ استعمال کیا ہے باقی سب ہی انگریڈینٹس جو ہے میں رسکرپشن باکس میں لگ دوں گی اور ان کی ساری کوائنٹریز بھی لگ دوں گی یہاں ہم نے پذیری چڑھا لی ہے اور اس میں ہم نے تیر شامل کر دیا ہے ساتھ ہی لونگ بھی ڈال دیا میں نے خوشبو کے لیے اب یہ ہم ساری پیاس ڈال دیا ہم نے پیسیوی اور اسی کے ساتھ ہی ہم ادر کلسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اب چھے سات منٹ تک اسے اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد باقی مسائلے شامل کریں گے تو یہاں ہم نے اسے بھون لیا ہے اب سب سے پہلے ہم دھنیا پاوڈر شامل کر دیں گے ساتھ ہی حلدی اب لال میچے شامل کر دیں گے اور نمک ہزبیزائی کا اب ان سبھی مسائلوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسائلیں اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں یہ مسائلہ شامل کر دیں گے سکھا والا جو کہ ہم نے بچا لیا تھا کوفتوں میں سے ساتھ ہی دھئی شامل کر دیں گے اور ایک سے دیڑھ گلاس پانی بھی شامل کریں گے اب تین سے چار منٹ اسے ڈھاک کر پکائیں گے اس کے بعد کوفتیں اس طرح سے ہم شامل کریں بہت ہی آرام سے کوفتوں کو اس میں رکھتے جائیں گے تاکہ کوفتیں ٹوٹے نہیں ڈھاک کر بھی ڈالتے ہیں اور اس میں ہم اور کوفتیں شامل کر دیں گے باقی کوفتوں کو بھی اسی طرح سے ڈال کر پتیلی کو گھمانا ہے سبھی کوفتوں کو شامل کرنے کے بعد اب دیڑھ سے دو گلاس پانی ڈال کر اسے دم پر رکھ دیں گے تاکہ کوفتیں گل جائیں نیچ میں آپ چیک بھی کر لے گا کہ کوفتیں گل گئے ہیں یا نہیں گل ہیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے تو یہاں ہمارے کوفتیں تو تیار ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر ہرہ دھنیا تھوڑا سا سپرنگل کریں گے ہری مرچوں کے ساتھ اور یہ دیکھئے اس طرح سے ہمارے یہ کوفتیں تیار ہیں باہر کا مسالہ بھی استعمال نہیں ہوا اور ذائقے دار کوفتیں بھی تیار ہو گئے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں آپ کو سرف کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنے سوفٹ کوفتیں تیار ہوئے ہیں آپ کی کوفتیں ٹوٹیں گے بھی نہیں اور سوفٹ پیتنے ہوں گے کہ سب آپ کی تعریف کریں گے یہ دی ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ سب کو پسند آئے ہوگی آپ کو پسند آئے ہوگی